اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک تو میں ہوں مدینے میں اس وقت اور یہ ہے صبح کا ٹائم زہر سے پہلے کا ٹائم ہے یہ اور میں ہوں گمبت خزرہ کے سامنے تو آپ لوگ بھی دیکھیں اور دروش شریف پڑھیں اور یہ یہاں کا ویو ہے پورا چھتریاں اس وقت کھلیویں کیونکہ صبح کا ٹائم ہے تو یہاں کھلیویں ہوتی ہیں اور اثر کے بعد بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ظاہر ہے وہ تو جگہ ایسی ہے اور وہ ہیں ایسے تو خوبصورتی تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا بہت حجوم ہوتا ہے ہر نماز کے بعد اومینار اور گمبت اور ساری چیزیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ایک میں بنا ہوں مدینہ کی اور آج ہم لوگ کل ہم یہاں آئے تھے زیارت کے لیے کیونکہ ٹائم تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز کا ٹائم نہیں ہوتا ہر وقت کا مگر جینٹس کے لیے ہر وقت اجازت ہے زیارت کی تو وہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر لیڈیز کے لیے یہ ہے کہ بہت ہی تھوڑا ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے بہت نہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ابھی یہ بہار سہن کا بیو ہے پورا تو ابھی ہم اندر جائیں گے ابھی تو یہ گمبت خزرہ کے سامنے میں کافی دیر بیٹھی رہی تھی اور جو جو مجھے ناتے آتی ہیں جو زبان پر وہ میں وہاں پر پڑھ بھی رہی تھی اور دروش شریف بھی پڑھ رہی تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مگر کافی ہلکی ہواز میں تو ورنہ تو ہم گھر میں جب ہم اپنے پاکستان میں پڑھتے ہیں تو ملا جیسے چیخ چیخ کے زور سے ناتے پڑھتے ہیں مگر یہاں پر تو تھوڑا سا ہلکے ہلکے سے پڑھ رہی تھی میں اور زہر کا بھی ہم نے یہاں نماز پڑھ کے میں گھر چلی گئی تھی ہوتل اور پھر میں دوبارہ آئی تھی اثر سے پہلے اثر کے بعد مغرب سے پہلے کہیے ہیں ویڈیو اس وقت کی جو بھی ہے سامنے آپ لوگوں کے تو یہاں پر ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں اثر کے بعد مغرب سے پہلے ادھر آکے بیٹھ جائیں یہاں پر اندر مازید نبوی کے اندر تو یہاں پر آکے بیٹھیں اور انتظار کرتے رہے پھر مغرب پڑھیں اور پھر عشاء پڑھیں اور ادھری یہی پڑھیں اور عشاء کے بعد یہ دروازے بند کر دیتے ہیں اور ابھی تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں میراب ایسی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں یہاں پر مازید اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی حسین فانوس ہے اور بس کیا تعریف کریں آپ لو خود دیکھیں کہ الفاظ نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت جس دروازے سے بھی جاؤ اور تو یہ خاص دروازوں کے نمبر ہیں تو ہمارے ہوتل سے ٹوئنٹی فائف بالکل قریب ہے تو ہم ٹوئنٹی فائف سے ہی اندر مزید انبوی کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ساری ویڈیو ہے کل تو میں گئی تھی دوسرے دروازے سے وہ بھی بہت ہی خوبصورت مطلب یہاں سے بھی جاؤ بہت ہی حسین اور خوبصورت یہاں ہے پوری مزید ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو ادھر ہم مغرب کی نماز پڑھ کے اور پھر عشاء کی نماز بھی پڑھ کے یہاں پر بیٹھے رہے دونوں نمازیں ہم نے پڑھی اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھنے کے کافی دیر بعد یہاں پر ہمیں زیارت کے لیے لے کے گئے اور اب میں یہاں پر جا رہی ہوں زیارت کے لیے اور دیکھیں ماشاءاللہ نور اور حسین خوشبو اور بہت ہی خوبصورت تو سب بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے ٹائم بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی گھنٹوں لگا کے ٹائم ملتا ہے تو سب جو لیڈیز ہیں وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر ایک بہت سارے بنے ہوئے عورتوں کے جو ہیں تو اس میں ایک سیکشن میں جتنی آ جاتی ہیں پھر اس وقت میں بھی یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ہوں تو وہ آدھے کو لے کے جاتے ہیں اور آدھوں کو وہیں روگ دیتے ہیں تو پھر جو بھی ہوتا ہے تو سب تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ہم پہلے چلے جائیں ہم پہلے چلے جائیں تو بس یہ تھا کہ یہ اندرونی ہے مزید نبی کا حصہ یہاں پر بس نصیب سے یہ ٹائم ملا ہے تو آ گئے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائے رہے تھے تیزی سے تو ابھی ہم جالیوں کے سامنے پہنچنے والے تھوڑی دیر میں بہت ہی پیاری بہت ہی حسین خوشکو تھی اور کافی رش بس رش ہی رش اور یہاں سے جاتے ہوئے گمبر خضرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے نظر آ رہا تھا اور بہت ہی پیارہ لگ رہا تھا دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے ویڈیو میں بھی بہت خوبصورت ہے مگر دیکھنے کی بات الگ ہو جاتی ہے تو وہاں سے جب ہم اندر زیارت کے لئے جا رہے تھے تو ادھر سے جاتے ہوئے بھی ہمیں گمبر خضرہ نظر آ رہا تھا بہت ہی پیارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لگ رہا تھا اور اب ہم لوگ آگے جا رہے تھے تاکہ ہم زیارت کر سکیں اور وہاں پر دو نفل پڑ سکیں تو یہ جالیاں آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہوں گے دروش شریف پڑھئے یہ جالیاں ہیں اور یہاں پر کھڑے ہوگے سلام کرنا پڑتا ہے کرنا ہوتا ہے پھڑتا نہیں کرنا ہوتا ہے اور بس سلام پیش کیا یہاں پر جس جس نے بولا تھا مجھے ان سب کا بھی سلام میں نے ادھر پیش کیا اور ساتھ میں ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدی ان کو بھی سلام کرنا ہوتا ہے یہاں پر وہ بھی یہی پری ہیں ماشاءاللہ اور بس اندرونی حصہ بتا پوری مذہتی بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے الفاظ تو ہیں نہیں تعریف کے مگر بس جو بھی میرے پاس الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت ہی حسین حسین سے حسین تر ہے ماشاءاللہ سے تو یہ جالیوں کے سامنے عورتوں کے لئے بڑی پابندی ہے کافی دیر انتظر ایک دن ہم یہاں پر بیٹھے اور ہمیں ساڑھے بارہ بچ گئے مگر ہمیں حاضری نصیب نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کھولا ہی نہیں تو ہم آ گئے تھے اب جو میں یہ حاضری کرنے کے بعد باہر کی طرف آ رہی ہوں واپس تو یہ باہر کا حصہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں مطلب اتنی اتنی اتنا نور ہے اتنی روشنی ہے اتنا کہ ویڈیو زیادہ صحیح بنتی نہیں دھنلا جاتے ہیں ساری چیزیں تو یہ ہم اتنی ہی دیر وہاں پر لگی کہ وہاں پر ضرور شریف پڑھا سلام پیش کیا اور دو نفل پڑھے جس بس جہاں جگہ ملے وہی پر ہی دو نفل پڑھ لیے تھے کیونکہ ریازل جنہ میں تو ہاں عورتوں کی اجازت ہی نہیں ہے جانے کی وہاں پر مرد جا سکتے ہیں صرف تو مردوں کے لیے ابھی کیونکہ یہ لوگ گئے تھے ان لوگوں نے ویڈیو بنائی تو وہ بھی میں نے اسی میں آپ لوگوں کے لیے اپلوٹ کی ہے تو یہ بھی بہار کا حصہ تھا اور جائے گئی میں ٹوئنٹی فائف سے تھی اور آئیوں میں بہت دور اندر ہی اندر ہوتے ہوتے دروازے سے آئیوں میں فارٹی سے تھرٹی ایٹ اور فارٹی کے بیچ میں سے یہ خوبصورت دروازہ دیکھیں بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بھی بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ویڈیو میں تھوڑا سا دھنلا جاتی ہے چیز گمبت خزرہ کو دیکھیں یہاں سے بھی تو یہ عورت کی ہو گئی تھی تو اب یہ لوگ گئے تھے تو ان لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میرے لیے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھوں تو مردوں کا تو یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد جا سکتے ہیں حاضری پہ حاضری کر سکتے ہیں تو یہ مردوں کا حصہ ہے اندرونی یہ سارا اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو کافی مرد تو کافی قریب کھڑے ہو کے جالیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور تو کے لئے تو بہت پردہ بھی ہے اور دور سے ہی دکھاتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا سا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگاتے ماں پر کھڑے نہیں ہونے دیتے تو یہ اندرونی حصہ ہے مردوں کے طرف سے اور یہ ہیں سامنے سنہری جالیاں ماشاء اللہ سے